بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے سٹرکچر پڑھی ان پر کون کون سے لوڈز ایکٹ کرتے ہیں وہ سارا ہم نے پڑھا اب جو نیکسٹ ہم نے اس میں چونکہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سپائن بائیو میکینکس تو سپائن بائیو میکینکس میں جو میکینکس آف لگومنٹس انجری ہے اگر لگومنٹس انجری ہو جاتی ہے تو اس کی میکینکس کیا ہے کہ مطلب کون سی پوزیشن میں لگومنٹس زیادہ میکینکس آف لگومنٹس انجری فر ایکزمپن انفلیکشن ان ایکسٹینشن اور ان ادھر موشن تو آج ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے میکینکس آف لگومنٹس انجری سٹرین ریٹس اپیر ٹو ایفیکٹ ویچ ٹیشو اس ڈیمیشد مطلب اگر ہم نے سپائن پہ سٹرین نے ایکٹ کی ہے سٹرین سے کیا ہوتا ہے کہ دو ورٹیبرل باڈیز آپس میں کیا ہوں گی ریسٹریکٹ ہوں گی ٹھیک ہے اگر سٹرین ایکٹ کرتا ہے تو سٹرین کا ریٹ اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ سٹرین ہے کتنا مطلب اس پہ کتنا فورس ایکٹ کی ہے ورٹیبرل باڈیز پہ اور لگومنٹس اس سے کتنا ایفیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے سٹرین ریٹ اپیر ٹو ایفیکٹ ویچ ٹیشو اس ڈیمیشد کے کون سا ٹیشو ڈیمیج ہوگا ریپورٹس آف ہائی انسیڈنس آف رپچرڈ انٹر سپائنس لیگومنٹس سب سے زیادہ جو مطلب لیگومنٹس اس میں کیونکہ لیگومنٹس دو سے تین طرح کے ہوتے ہیں برٹیبرل باڈی کے درمیان سپائنس پروسیز لیگومنٹ فلیوم تو یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سٹرین کس ٹائپ کے ہے اور کون سا لیگومنٹ اسے ایکٹ ہوگا زیادہ جو انسیڈنس ہیں لیگومنٹس انجری کے وہ ہیں انٹر سپائنس لیگومنٹس جو سپائنس پروسیز کے درمیان میں لیگومنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جلدی ڈیمیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح انٹر سپائنس لیگومنٹس کوڈ بی انجرڈ بائی فارڈنگ بیک ورڈ مطلب پیچھے کی طرف مینز اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹینشن میں مطلب ہائپر ایکسٹینشن آف دی بیک کہ جب مہروں میں زیادہ گیپ ہوگا گیپ مینز کہ دو مہرے ہیں اور اس میں انسان بیک ورڈ نیچے کی طرف گھرے گا تو دو مہرے میں گیپ کریئٹ ہوگا جس سے کیا ہوگا کہ سپائنس پروسیس جو ہیں اس کے سپائنس پروسیس کے درمیان میں جو لیگومنٹس لگے میں وہ ٹیئر ہوں گے تو یہ بیک ورڈ مومنٹس ہوتی ہے اپلائنگ پسٹیریئر شیئر فورسیز اور پسٹیریئر شیئر فورسیز اس پر اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے with the spine flexed ٹھیک ہو گیا forward bending with a flexed spine اگر forward ہم نے بینڈ کی تو سپائن کیا کرتی ہے flex ہو جاتی ہے یہ شیئر فورسیز کو بڑھا دیتے ہیں مطلب backward سے کیا ہوتی ہیں کہ اگر backward ہے تو اس میں انٹر سپائنس لگومنٹس جو ہیں وہ ٹیئر ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر فلیکس سپائن ہے اس میں شیئر فورسیز بڑھ جاتی ہیں on the spine because the stretch of the انٹر سپائنس لگومنٹس and the super incumbent weight مطلب اس ویڈ ہماری جو باڈی کا ویڈ ہے اگر انسان فلیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے کی طرف مطلب جھکتا ہے اپنے کمر کو جھکاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپر باڈی مطلب مہروں میں گیپ نہیں زیادہ generate ہوتا ٹھیک ہے اور اپر باڈی اس کو کیا کرتی ہے stabilize کر لیتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ forward bending میں جو ہوتا ہے strain بہت زیادہ مہروں پہ ایسا نہیں کرتا اور ligaments tear نہیں ہوتے لیکن اگر backward انسان گھر ہے تو اس condition میں زیادہ injury ہونے کے چانس ہوتے ہیں extensor muscles that can prevent interior share جو extensor ہمارے جتنے بھی extensor muscles ہیں back کے مطلب ہماری back پہ جو extensor muscles ہیں وہ کس کو prevent کرتے ہیں interior share on superior vertebra مطلب اوپر والے vertebra ہیں یہ جیسا کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں دو vertebra ہیں اب یہ جو اوپر والا vertebra ہے نا وہ اس کو مطلب ہمارے extensor muscles کیا ہونے سے tear ہونے سے روکیں گے ٹھیک ہے are silent when lumber spine flexion is far enough to void protection against the share جب اگر مطلب flexion میں نہیں ہے تو سیدھا کھڑے ہوئے ہیں تو پھر extensor muscles اس کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے انجری ہونے سے بچائیں گے لگمنٹس انجری ہونے سے functional consideration for the interspinous and supraspinous ligaments interspinous ligaments ہوتے ہیں جو دو یہ spinous processes ہیں یہ یہ spinous processes ہیں اسی طرح یہاں پہ اوپر والے مہرے کا ہوگا اور یہ نیچے والے کا ٹھیک ہے اب ان دو spinous processes سے یہ back کی طرف ہوتے ہیں مطلب یہ دو مہرے ہیں back پہ کیا ہوتے ہیں spinous processes اس کے درمیان میں جو ligaments لگا ہوگا وہ interspinous ligaments ہوگا ٹھیک ہے اور اوپر والے جو spinous process کا ligaments اسے ہم کیا کہیں گے اوپر جوڑے گا اس کو مطلب مہرے کو تو اسے ہم کیا کہیں گے supra spinous ligaments supra spinous ligaments are parallel to the compressive axis compressive axis میں ہوگا مطلب یہ compression کیا ہوتا ہے کہ دو forces کا آپس میں رگڑ کھانا تو یہ compressive forces ہوتے ہیں تو supra spinous ligaments جو ہوتے ہیں اس کے کیا ہو جائے گا parallel ایسے لگے گی نا ایسے اوپر سے نیچے کی طرف تو جو supra spinous ligaments وہ بھی parallel ہے مطلب یہاں سے force لگ رہی ہے تو یہاں پہ supra spinous یہ ligaments ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہے کہ انہوں parallel act کرتے ہیں ٹھیک ہے importance of ligaments in resisting flexion appears to be over stated وہی بات ہے supra spinous ligaments appears to be most important supra spinous ligaments زیادہ important ہوتا ہے ligaments restrain to flexion مطلب یہ flexion کو restrain کرتا ہے supra spinous ligaments inter spinous ligaments inter spinous ligaments are oblique to the compressive forces یہ ہیں یہ یہ دو مہروں کے درمیان میں جو ligaments ہم کہتے ہیں inter spinous ligaments مطلب مطلب دو spinous ligaments پروسس اس کے درمیان upper and lower جو دو spinous جو انہوں نے کہا ہے یہ oblique to the compressive axis oblique ہوتا ہے oblique مطلب یہ ایسے ترشب تو perhaps providing restrain to flexion throughout the range of motion یہ بھی flexion کو restrain کرتا ہے انٹر spinous ligaments جو دو spinous processes کے درمیان میں ہوتے ہیں پروٹیکٹ اگینسٹ انٹر spinous ligaments پروٹیکٹ اگینس پوستیریئر شیئر فورسس پوستیریئر شیئر فورسسس سے یہ کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں and of the superior vertebra on the inferior vertebra سپیریئر اور inferior vertebra کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں شیئر فورسسس سے لیگامنٹم فلیوم یہ اس پکچر میں سارا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سپیریئر vertebra ہے یہ inferior vertebra یہ درمیان میں ڈسک ہے یہ پیچھے سپائنس پروسسسسس ہیں یہ سپرا سپائنس لیگامنٹ ہے یہ انٹر سپائنس لیگامنٹس ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ کیپسولر لیگامنٹ ہے اس میں پورا ہے یہ پکچر میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے فیلیئر سٹینٹ آف سپائنل لیگامنٹس ٹھیک ہے فیلیئر سٹینٹ آف سپائنل لیگامنٹس سپائنل لیگامنٹس کی یہ ایک مطلب انہوں نے کرو دیوی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے یہ بتایا ہے کہ سروائیکل میں کتنا فورسس ایکٹ کر رہی ہیں پھر اسی طرح سپائنل ریجن میں اور پھر لمبر ریجن میں ورٹیبرل مسلز ٹھیک ہے یہ ورٹیبرل مسلز کون کون سے ہوتے ہیں سپائن بکلز with small compressive forces without muscles انٹیریئر ہوتے ہیں پوسٹیریئر ہوتے ہیں اور لیٹرل سپائن بکلز with small compressive forces جہیں پہ بہت کم compressive forces ایکٹ کر رہی ہیں without muscles اچھا گروس فنکشن سپائن 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 سیکس اچھا انٹ فائن فنکشن سپائن ون اور ٹو سیکس ڈیپ بیک مسلز are major سپائن موورز مطبع جو ڈیپ ایکسٹینسرز جو ہیں ہمارے ہیں بیک کے ایکسٹینسر مسلز جو ہیں بیک پہ ایکسٹینسرز یہ ہمارے میجر پرائن موورز ہیں بیک کی مومنٹ میں ایون یہ فلیکشن میں بھی اسیسٹ کرتے ہیں اور ایکسٹینشن تو کرواتے ہی کرواتے ہیں منی ادر گروپس اور بھی بہت سے گروپس ہیں اس میں ٹھیک ہے پوائنٹ آف روٹیشن یہ ہے پوائنٹ آف روٹیشن مسلز یہ ہیں ایکسٹینسر مسلز ہی ہیں اور انہی سے ہی پوائنٹ آف روٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹینڈمز آف فائبرز آف لونگسمس تریسز پارز لمبورم یہ سارے مسلز انہوں نے بتائے ہیں بیک کے بیک کے کون کون سے مسلز ہیں اچھا ٹینڈنز کون سے ہیں یہ پورا آپ ایک دفعہ مطلب سینیریو اس کا پڑھ لو تو اس میں ٹینڈنز اور مسلز کلیئر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہ دیکھیں فور ایزمپل یہ لمبر ورٹیبرا ہیں ٹھیک ہے وان ٹو ٹری فور اور یہ فائب اب ان کے درمیان میں یہ مسلز سپائنس پروسس سے فن ٹی سے یہ بیک کے طرف جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹینسر ہوتے ہیں ملٹفی ڈس جو ہوتے ہیں یہ بھی ایکسٹینسر ہوتے ہیں بیک پہ جتنے بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو ہماری بیک کو سپورٹ بھی ایکسٹینسر کرتے ہیں اور ایون مومنٹ کو کنٹرول بھی ایکسٹینسر کرتے ہیں اسے لئے انہیں پرائیم موورز back moment کہتے ہیں ابڈومینل muscles جو ہمارے آگے کی طرف ہوتے ہیں یہ flexion میں ہمیں بہت زیادہ helpful ہوتے ہیں باڈی کی flexion flexive moments جتنے بھی ان کو ابڈومینل muscles اور سب سے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں ہمارے lower abdomen کو ابڈومین جتنے بھی وزراز ہیں ان کی placement میں یہ بہت important role play کرتے ہیں اور ابڈومینل وزراز اور ہماری trunk کی flexion even extension میں بھی یہ helpful ہوتے ہیں extension کو helping اس میں کام کرتے ہیں ابڈومینل muscles کون کون سے ہوتے ہیں ریکٹس ابڈومینل سے major trunk flexor ہوتے ہیں section prevent buckling of muscles during trunk flexion some say no functional difference in upper and lower segments many next studies special case of the quadratus lumborum and sauce major اچھا quadratus lumborum کون سا مسئل ہے اور sauce major کون سا مسئل ہے یہ بڑا بچوں میں مطبع اس کی نام جیسے بچے اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ mix کر دیتے ہیں ٹھیک ہے sauce major quadratus lumborum جو ہوتا ہے وہ ہمارے sides پہ ہوتا ہے مطبع back کی دونوں sides پہ جو ہمارا ایک مسئل ہوتا ہے جو pelvis اور ہمارے lower vertebra کو آپس میں جوڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ vertebra سے start ہوتے ہیں اور pelvis پہ جا کے لگتے ہیں یہ ہوتا ہے quadratus lumborum ٹھیک ہے اور sauce major جو ہوتا ہے sauce major ٹھیک ہے اس کی بھی attachments اسی طرح سے ہی ہوتی ہیں یہ بھی pelvis پہ جا کے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن sauce major جو quadratus lumborum ہوتا ہے ہماری مطبع hip hiking hip hiking جو ہوتی ہے اس کو control quadratus lumborum کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے hip کو اوپر کی طرف کرنے اور نیچے کی طرف کرنے تو یہ کیا ہوتی ہیں جو کہ dancing moments بھی ہوتی ہیں تو اس کو control کون کرتا ہے quadratus lumborum major رول ہوتا ہے یہ objective آسکتے ہیں sauce major appears to be primarily number stabilise کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ back پہ ہوتا ہے تو number stabilisation میں کام کرتا ہے sauce major depresses bending stresses across the whole number spine during hip flexion اور hip flexion میں بھی کیا کرتا ہے major role play کرتا ہے ٹھیک ہے special cases of the quadratus lumborum and sauce major quadratus lumborum appears to be important as lumbar stabilizer مطب وہ hip flexor بھی ہے sauce major اور quadratus lumborum کا آپ لوگوں کو ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ ان دو muscles کی کیا کیا مطب یہ کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی origin insertion تو آپ لوگوں نے انیٹمی میں بھی پڑی ہوگی تو prominent region insertion تو وہ ہی ہے لیکن ان کا difference کیا ہے sauce major بھی تو مطب لنبر stabilizer اور quadratus lumborum بھی اب اس میں difference یہ ہے کہ جو quadratus lumborum ہے وہ hip hiking moment میں بہت important role play کرتا ہے جبکہ sauce major جو ہے وہ flexion میں ٹھیک ہے function interior یہ muscles کے انہوں نے function بتائی میں ہے ٹھیک ہے muscles in front flex the spine کو flex کرتے ہیں if muscles runs a later obligally and contact independently of the corresponding muscle on the opposite side it rotates the bend the spine laterally as well as flex it مطبع ایک side کا یہ انہوں نے moment بتائی ہے long us coulis capitis rectus capitis interior rectus capitis later oblique یہ سارے muscles ہیں جو sauce major sauce minor iliacus quadratus lamborum یہ back کے سارے muscles ہیں جو moment کو کنٹرول کرتے ہیں یہ interior کے سارے muscles ہیں اور اسی طرح یہ آگے جو table ہے اس میں سارے پسٹیریر سپائن کے سارے muscles ہیں ٹھیک ہے تو ان کے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ پسٹیریر سپائن کے سارے muscles ہیں جو پسٹیریر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ملٹی فیڈائی دیکھ یہ rotators ہیں inter spinals ہیں اور inter trans vers cells ٹھیک ہے جو trans vers parosis کے درمیان میں muscles لگے ہوئے ہوں گے انہیں ہم کیا کہتے ہیں inter trans vers cells ٹھیک ہے اس میں جیسے یہ ilio cost cells بھی ہیں جو ہماری ribs کے درمیان میں لگے ہوئے ہوتے muscles ڈیپ سٹیٹم یہ سارے muscles ہمارے کون سے ہیں back of the spine پسٹیریر ویو پہ جو ہوتے ہیں اور لیٹرل میں کون کون سے ہوتے ہیں لیٹرل میں ٹرپیزیس ہے اسٹرنوکلی ڈو مسترائید ہے یہ جو muscles کی تین ٹیبل ہیں بچو اس میں جو مین چیز آپ لوگ نے بیک کے بتائی میں ہے اس میں interior پہ کون کون سے ہیں پسٹیریر پہ کون کون سے ہیں اور اسی طرح لیٹرل میں کون 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 سے انٹیریر پہ وہ سارے muscles ہوں جو اپر سے start ہوتے ہیں cervical spine سے ٹھیک ہے اور ہماری interior پہ پائے جاتے ہیں اور اپر cervical spine سے یہ اسی طرح ہی لیٹرل پہ کون کون سے muscles ہیں آپ نے ان کے نام یاد کر لینے اور ان کے function یاد کر لینے ٹھیک ہے motion segment اب یہ motion segment میں انہوں نے ایک پکچر دکھائی ہے اس سے آپ لوگوں کو clear ہو جائے گا یہ vertebra ہے یہ درمیان میں یہ سمجھ لیں ان کے vertebral کیا ہو رہی ہے یہ ہماری سپائن یہ بینڈ ہو رہی ہے یہ لائنز بنی ہو ہے یہ بینڈنگ کی لائنز بنی ہو ہے یہ دیکھیں پیچھے کی طرف سپیس بھار رہی ہے اور آگے کی طرف یہ کم ہو رہی ہے سپیس یہ فورورڈ بینڈنگ کو شو کر رہا ہے یہ جبکہ یہ پسٹیریر ویو روٹیشن ٹو دی رائٹ مطلب یہ رائٹ کی طرف رائٹ کی طرف روٹیشن جا رہی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ یہ دیکھیں یہ رائٹ کی طرف جب روٹیشن جائے گی تو رائٹ پہ کیا ہوگا فاصلہ کم ہو جائے جبکہ لیفٹ پہ کیا ہوگا بڑھ جائے گئے انٹر ویو روٹیبر ڈسک کا فاصلہ کیا ہو جائے گا دونوں ویو روٹیبر کے درمیان میں جو ڈسک ہیں ان کا فاصلہ بڑھ جائے گا یہ پیڈیکل ہیں دونوں ویو روٹیبر موشن انہوں نے دکھائی بھی ہے ٹھیک ہے جب ایک سائیڈ کو موو ٹھیک ہے اور روٹیشن یہ پوری ہماری سپائن پہ جتنی بھی موشن ہو رہی ہے جس میں فلیکشن اور ایکسٹینشن پری ڈومیننٹ مومنٹس ہوتی ہیں سروائیکل میں لمبر میں سب سے زیادہ مومنٹس ہوتی ہیں ترسک میں نہ ہونے کے برابر مومنٹس ہوتی ترسک میں صرف لیٹر مومنٹ ہوتی ہے مطب روٹیشن زیادہ ہوتی ہے ترسک میں صرف روٹیشن ہوتی ہے لیٹر بینڈنگ ہوتی ہے جبکہ فلیکشن اور ایکسٹینشن ترسک سپائن میں بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سروائیکل اور لمبر سپائن پری ڈومیننٹ مومنٹ سپائن ہیں ٹھیک ہے موشن آف دی انٹائر سپائن یہ انہوں نے گراف بتائی ہے جس میں انہوں نے کیا فلیکشن اور ایکسٹینشن بتائی بھی ہے یہ سروائیکل سپائن ہے یہ گراف ہے ہمارے پاس جو بات میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا رہی تھے یہ جیسے ہے یہ سروائیکل سپائن یہ آپ لوگوں کو پہلے سارا پڑھایا ہے جو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس بھی کی ہے مطبع میرے خیال میں کوئی چوتھی سے پانچ سلائیڈ تھے جس میں بلکہ ساری سپائن کی جو ایریاز آتے گئے ہیں جیسے سروائیکل تھا تو اس میں ہم مومنٹ کو ڈسکس کرتے سے لے کونسی ہے فس سے لے کر فائیو تک اب اس میں آپ دیکھیں مومنٹ کونسی ہے فلیکشن اور ایکسٹینشن کی کرو جو ہے جو پرومیننٹ کرو ہے اب یہ دیکھیں فلیکشن ایکسٹینشن جو سروائیکل پہ میکسیمم ہو جاتی ہے سیکنڈ سروائیکل سپائن سے لے کر یہ سیون سروائیکل سپائن تک پری ڈومیننٹ مطب فلیکشن اور ایکسٹینشن سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر یہ سٹیٹ کرو ہو گیا یہ سٹیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ جا کے سی سیون سے سی ایٹ پہ جا کے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور نائن اور سروائیکل سپائن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اب اسی طرح ہی یہ دوسری ہے دوسری کون سی ہے لیٹرل بینڈنگ ٹھیک ہے تو لیٹرل بینڈنگ کس پہ ہے لیٹرل بینڈنگ یہ دیکھیں یہ یہ ہے لیٹرل بینڈنگ کی گرد یہ فرسٹ ٹو ورٹی برا پہ لیٹرل بینڈنگ ہوتی ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا سروائیکل کے فرسٹ ٹو ورٹی برا پہ نہیں ہوتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لیٹرل بینڈ کر لیٹرل بینڈنگ پہلے دو ورٹی برا نہیں اس میں موف کرتے جب آپ لیٹرل بینڈ کریں سائٹ پہ گردن کو موف کرو تو آپ کے پہلے دو ورٹی برا نہیں کرتے باقی سارے کرتے ہیں پھر اس کے بعد لیٹرل بینڈنگ آپ اس کی دیکھو نا سوری تھریسک کی تو تھریسک کی بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہوتی ہے مطبع فلیکشن اور ایکسٹینشن کی طرح لائک سٹریٹ نہیں ہو جاتی لیکن ہوتی ہے کچھ ریشو کم ہوتی ہے لیکن فلیکشن اور ایکسٹینشن اس میں اگزیسٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہی یہ اس میں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد لمبر سپائن میں جا کے لیٹر وینڈن کی کر اور ہو جاتی ہے مطبع پہلے بڑھ جاتی ہے پھر تھوڑی سی سٹریٹ ہونے لگتی ہے اور پھر کم کی طرف ہونے آ جاتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے یہ انہوں نے بتائی بھی ہے اسی طرح ایکسل روٹیشن ہے ایکسل تو اپنی گردن کو ذرا روٹیٹ کر دیکھیں بلکل مطبع پوری مور جاتی ہے اسی طرح تھرسک کو آپ نہیں مور سکتے اپنے تھرسک سپائن کو روٹیٹ نہیں کر سکتے تو تھرسک پہ روٹیشن کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد لمبر پہ جا کے اور کم ہو جاتی ہے لمبر بھی بہت کم روٹیٹ کر تا روٹیٹ مومنٹ لمبر پہ بھی کم ہوتی ہیں یہ انہوں نے ہمارے جو سپائن کے دو پارٹ میں انہوں نے مومنٹ بتائی بھی یہ سروائیکل سپائن یہ تھرسک سپائن اور یہ لپ ایک سپائن یہ آ گیا جی لمبر سپائن اس میں انہوں نے مومنٹ کی انگل بتائی ہے یہ اصل چیز بائیو میکینک سمجھ نیو میکینک کیا ہے مطب ہماری سپائن کے اندر مومنٹ جب ہو رہی ہوتی ہے سپائن کے میکینک کیسے ایفیکٹ ہوتی ہے مطب سپائن پہ کیا کمپریسی فورسی ایکٹ کر رہی ہوتی شیئر کر رہی ہوتی یا ٹنسائل کر رہی ہوتی مطب کون کون سی فورسی ایکٹ کر رہی ہیں اور مومنٹ کا سپائن پہ کیا اثر ہوتا ہے اس ساری مطب جو میکینک سپائن پہ یا پھر ہمارے مسلز پہ کیا اس کا ایفیکٹ ہے اس ساری سٹڈی کو ہی بائی میکینکس کہتے ہیں مطب یہی ہم نے پڑھنا ہے سپائن کی بائی میکینکس میں ٹھیک ہے تو یہ ہے سروائیکل سپائن ٹھیک ہے اس میں فورسی اس کا دیکھ لیں اسی طرح یہ سروائیکل سپائن میں یہ فلیکشن اور ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے یہ لیٹرل بینڈنگ اور یہ ایکزل روٹیشن یہ شیپ ہو جاتی ہے اسی طرح یہ تھریسک سپائن ہے اس میں فلیکشن اور ایکسٹینشن دیکھیں مہرے اپنی جگہ پہ ہیں مومن نہ ہونے کے برابر یہ ہے لیٹرل بینڈنگ یہ پھر بھی ہے اور یہ ایکزل روٹیشن یہ بھی نہ ہونے کے برابر آگے ہے لمبر سپائن یہ ایکزل روٹیشن یہ فلیکشن ایکسٹینشن کو شو کر رہا ہے یہ فلیکشن یہ ایکسٹینشن یہ لمبر روٹیشن اور یہ ایکزل روٹیشن ٹھیک ہے یہ لیٹر بینڈنگ اور یہ ایکزل روٹیشن ویٹ بین پوپرٹی ایکزل موشن سگمیت unit ویٹ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے دو مہرے ہیں ٹھیک ہے یہ upper ہے یہ lower ہے اور درمیان میں انٹر ویٹیبرل ویٹیبرل باڈیز یہ بھی اس کی ویٹیبرل lower ویٹیبرل باڈی ہے اور یہ upper ویٹیبرل باڈی پیچھے یہ spinous processes ہیں یہ یہ پھر ligaments کے ذریعے آپس میں جڑے ہو ہوتے ہیں اب یہ ویٹ بیرنگ پراپرٹیز 16% ویٹ وہ کہہ رہے ہیں جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا ایکٹ کرتا ہے وہ spinous processes اور back مطلب structures پہ ایکٹ کرتا ہے جبکہ 84% ویٹ جو ہے وہ ویٹیبرل باڈی اور انٹر ویٹیبرل ڈسک یہ سروائیکل سے سٹارٹ ہوئی ہیں سروائیکل پہ کمپریشن کام ایکٹ کرتا ہے اسی طرح لمبر پہ جا پی ہو جاتی ہیں اور پھر کم ہو جاتی ہیں اب یہ ہے stress strain کر جب stress ملتا ہے تو کتنا strain آتا ہے یہ ہے جی stress اور اسی طرح یہ deformation مطلب جتنا ہم load دیتے جائیں گے اتنی ہی کیا ہوگی deformation ہوتی جائے گی مطلب disk جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر extension extension of the back بہت مطلب اپنے جو limit سے زیادہ ہو جائے تو bodies میں کیا ہوتے compressive forces act کرتی ہیں compressive forces جب act کریں گی تو کیا ہوگا یا تو disk bulge ہونے بھی even chance ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم کہتے ہیں disk slip ٹھیک ہے وہ extension میں بھی ہو سکتے ہیں even flexion flexion والی condition میں بھی ہو سکتے ہیں مطلب flexion میں یہ ہے کہ body weight زیادہ ہے body weight زیادہ ہے تو اس میں بھی یہ ہونے کیا بڑھتی جا رہی اور epi کی کی ہے یہ elasticity اختیار کر جاتی ہے کہ no change یہ ہے a اور b جو ہے natural زون ہے ٹھیک ہے ابھی load نہ ہونے کے برابر ہے b سے c تک کیا ہے elastic زون ہے کہ change maximum change کا زون ہے ٹھیک ہے c سے d تک plastic زون ہے ٹھیک پلاسٹک زون کون سا ہوتا ہے جس میں change آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور d سے ای تک کیا ہے failure زون کہ اس میں آگے پھر change آنا بند ہو جاتا ہے inter vertebral disc ٹھیک ہے جب spine biomechanics میں سب سے important بات ہے جتنا ہم stress بڑھاتے جائیں گے inter vertebral load مطبع کم body weight کے according مطبع تو load body کو bear کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اگر load اس سے زیادہ ملیں گے body کو تو disc slip ہونے کا chance ہوتا ہے ٹھیک ہے inter vertebral disc کیا چیز ہے ٹھیک ہے دو vertebra کے درمیان میں یہ آپ کو میں دکھاتوں inter vertebral disc یہ ہے یہ اپر مہر ہے اور یہ لوہر ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ vertebral body ہے بعض اوقات students اس کو نا مطبع وہ کر لیتے ہیں جیسے یہ مس concept کر لیتے ہیں کہ یہ vertebral body ہے ٹھیک ہے اور دو vertebral bodies کے درمیان دو مہروں کی attachment جو ہوتی ہے نا inter vertebral disc کے ثرو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے inter vertebral disc صافٹ fibro cartilagenous cushions ٹھیک ہے between two vertebra two vertebra کے درمیان میں ہوتی ہے اس کی ساخت mean structure کیسی ہوتی ہے soft ہوتی ہے fibro cartilagenous ہوتی ہے اور cushions ٹھیک ہے means یہ fibro cartilagenous joint ہے ٹھیک ہے ایک طرح سے تو یہ کیا ہے soft fibro cartilagenous cushions between two vertebra جو 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 کم جو انٹر vertebra disc ہے انٹر vertebra disc as a shock absorber بھی کام کرتی ہے means یہ آپ کو objective آسکتا ہے کہ as a shock absorber vertebra میں کون سا structure ہے جو as a shock absorber کام کرتا ہے مطب spinous process vertebra body inter vertebra disc تو اس میں inter vertebra disc آپ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو objective آسکتا ہے total 23 disc ہوتی ہیں total vertebra کتنے ہے اس کے مطابق آپ گنے نا کے اوپر والے سے start ہوتا اور end والے تک جاتا ہے تو یہ 23 disc بنتی ہے one fourth of the spinal columns length مطب ہمارا جو spinal column ہے اس کا one fourth length ہوتی ہے inter vertebra disc کے ٹھیک ہے اور neutrons diffuse through end plates کے ذریعے انہیں کیا ملتے ہیں neutrons ملتے ہیں ان کی کوئی artery nerve کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو انہیں supply کرے A muscular ہوتی تو neutrons diffuse through end plates end plates کے through انہیں کیا ملتے ہیں neutrons ملتے ہیں inter vertebral disc anatomy یہ انٹر vertebral چھوٹی ہیں ٹھیک ہے تو یہ Nicholas purposis یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے Nicholas purposis باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں disc bulge باہر کی طرف bulge ہو گئے ٹھیک ہے تو سپانجی موٹر ہوتا ہے نکلیس purposis surrounded by tuffer outer fibrous ring annulus fibrosis نکلیس purposis کیا چیز ہے ٹھیک ہے نکلیس purposis has more water and pg pg are macromolecules ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی macromolecules ہوتے ہیں attract and retain water hydrophilic gel like matter ہوتا ہے اور resist compression ریزیسٹ کرتے amount of water activity related varies throughout the day اور نکلیس purposis کیا چیز ہے ٹھیک ہے نکلیس purposis ہے eccentrically position posteriorly young and healthy اچھا 50% cross sectional ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے 90% اس میں water ہوتا ہے اور bound to proteo glycans aging greater than desication greater than increase viscosity greater than کہ fissuring یہ سارا process جو ہے کس کا disc bulge کا کون کون سی چیزیں ہیں جو disc bulge کو بڑھا دیتی ہیں سب سے پہلے aging ٹھیک ہے اس سے زیادہ desication پھر increase viscosity مطب یہ اگر گاڑا ہو جائے اور باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے اور پھر fissuring ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں پاسکل لا کیا تھا fluid mess within closed container مطب اگر ایک container ہے اس میں fluid ہم نے رکھا ہے greater than local increase in pressure اور پریشر کو ہم نے کم increase کی ہے تو transmit around in tight side walls یہ اس چیز کو define کر رہے ہے جو میں نے آپ لوگوں کو disk slip والا لا بتا ہے کہ annulus fibrosis باہر کے طرف نکل جائے گا اس سے کیا ہوگا annulus fibrosis باہر کے طرف نکول pulposis annulus fibrosis کو cross کرے گا اور باہر کے طرف نکل جائے گا تو اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں disk slip ٹھیک ہے تو یہ disk bulge جو condition ہوتی ہے اس میں یہ pascal لا یہ ایکٹ کرتا ہے fluid mass within the closed container local increase in pressure ٹھیک ہے transmit around entire side walls annulus young nucleus greater than even distribution of the load اگر even distribution ہوگی load کی ٹھیک ہے تو young nucleus ہوگا old nucleus ہوگا greater undue concentration on vertebral body edges تو old اگر ہوگا اور اس کو load دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا undue concentration کس پہ بنائے گا on vertebral body edges vertebral body edge پہ کیا بنا دے گا سب سے زیادہ وہاں پہ liquid cut ہو جائے ٹھیک ہے small displacement rom ball bearing like compressive stress predominance مطب old جتنی بھی age بڑھتی جائے گی تو compressive forces کیا ہوں گی predominance ہوتے جائیں گی آج کا lecture ہمارا یہ تک ہے ٹھیک ہے next topic پھر ہم discuss کریں گے next lecture میں اس میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ جاتا تو آپ لوگ zoom class میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اور question پوچ سکتے ہیں انشاء اللہ اس کو پھر ہم zoom class میں بھی discuss کریں گے اللہ حافظ